دعی وبرکاتہ دعا پڑھ لاتیں پہلے انشاءاللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعنی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعنی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعنی عبراہیم وعنی عبراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعِسِّرْ وَتَمِّنْ بِالْخَيْضِ وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاحُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا اللہم جعلنی شکورا و جعلنی صبورا و جعلنی فی عین صغیرا و عین الناس کبیرا اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطحرین آمین آج دیکھیں ہے تو تھوزڈے کا سیشن انشاءاللہ تو کچھ اضافی باتیں اب یہ کہ الحمدللہ سممان الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں سے یہ سلسلہ شروع کروایا ہے اور اس کو یہ کہ الحمدللہ جاری ہے یہ کچھ دنوں سے اللہ تعالیٰ کا بہت حسان ہے اور بس یہ کہ ایک تو قرآن شریف کی تفسیر کا ارادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً کچھ بھی اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے ہیں اور یہ کہ اس پہ پھر تھوزڈے کو کچھ تھوڑی بہت جو بھی عباد ہو سکتی ہے وہ ہوتی ہے تو بہرحال بس یہ کی پتہ نہیں کہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس یہ تھا کہ آج کچھ بات اس چیز پہ ہو جائے جو کی عبادت کا مغز ہے یعنی کی the essence of عبادت ہم لوگوں کی نماز ہوتی ہے روزے ہوتے ہیں تلاوت ہوتی ہے ذکرہ ازکار ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یہ جتنی بھی عبادت ہے اس کا نچوڑ جو ہے وہ کیا ہے the essence of all the worship is دعا ٹھیک ہے الدعا مخل عبادت یعنی دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے it is the main part the most essential part جو سب سے ضروری چیز ہے جو اس کا نچوڑ ہے وہ ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو دعا کی اہمیت ہے جو دعا کی جو value ہے جو قدر اور منزلت ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم لوگوں کو سمجھا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کروائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعی ایک تو دعا مانگنے والا بنا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مستجیب الدعوات بنا دیں ٹھیک ہے مستجیب الدعوات مطلب وہ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جس کی اجابت ہوتی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو واقعی مستجیب دعوات دنا دیں اب یہ کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں بہرحال آج جو موقع ملا ہے تو یہ کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اچھا دعا کے مطالق قرآن شریف میں بہت دفعہ آیا ہے اور اس میں جو سب سے جس کو کہتے ہیں کہ قریب آیت واللہ عالم اس میں کوئی اور بھی ہوگی لیکن یہ کہ جو ہم کو جو سب سے ایک قریب سی آیت لگتی ہے نا وہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّعِي اِذَا دَعَان تو بہرحال یہ جو ہے نا یہ اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی دن لائیں گے جب ہم لوگ سورہ بقرہ بڑھیں گے انشاءاللہ بہرحال یہ کہ ایک ایک آیت میں اگر اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو بہت گہرائی ہے اور بہت خوبصورتی ہے اور ایک جو تعلق ہے نا اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ عجیب ہی ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے دیکھیں جو ٹیوزے کے سیشنز ہوتے ہیں تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی ایک ایک جو سوچا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جو جس پہ بٹھایا ہے تو وہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے بہرحال اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے تھوڑی سی سیشنز میں کہ تھوڑی سی کچھ اور گہرائی کچھ اپنی طرف سے تعلق اور اپنی طرف سے کوشش اور یہ کی وہ وہی ہے کہ جو چیز جو دل کو بہت چھوٹی ہیں باتیں تو وہ کچھ وہ کریں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے توسط سے آپ لوگوں تک آپ لوگوں کے توسط سے ہم تک پہنچائیں یہ ساری چیزیں تو بہرحال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي پہلے تو اس آیت کو ہی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ اور بھی باتیں کروائیں گے اور آیت کا اس لیے کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بٹھایا قرآن پہ ہے اور جس کو کہتے ہیں کہ دنیا میں رہنے میں جب تک ہم لوگ دنیا میں ہیں اور کوئی بھی کنام اس سے بہتر نہیں ہے جو کہ اللہ کا کنام ہے اور یہ کہ پہلے صرف اس آیت یہ جو چھوٹی سی آیت ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو واقعی پتا چلتا ہے اور ایک جو بار بار ہم کو جو ایک ذہن میں آتی ہے چیز وہ صرف یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں the way is اللہ تعالیٰ the way اللہ تعالیٰ is talking to us اور ہم لوگوں کو ہوا کیا ہے کہ نہ اس کو سمجھنے کی گوشش کرتے ہیں نہ اس کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے یا پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اللہ ما شاء اللہ کہ کچھ لوگ واقعی وہ ہیں جن کو وہ کیفیات حاصل ہوتی ہیں قرآن شریف کھولتے ہیں ہم جیسے لوگ تو بہرحال پتہ نہیں کس بھاگ دور میں لگے ہوئے ہیں محلت اور توفیق ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے تو بس کھول کے اور پڑھ کے بند ہو جاتا ہے بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی حسان ہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق ہے لیکن اس سے زیادہ کی طلب اور اس سے زیادہ کی کوشش اس سے زیادہ کی تڑپ اپنے اندر لے تو آئیں کم سے کم اللہ تعالیٰ تو نیتوں پہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کی بطالت اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور عطا فرمائیں گے تو بہرحال قرآن شریف کی ایک ایک آیت ایک ایک لفظ ایک ایک حرکت ایک اس کو کہتا ہے نا ایک ایک حرف سے اللہ تعالیٰ کتنا ہم لوگوں سے گہرائی سے بات کر رہے ہیں اور کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سے جس سے ہم بے پرواہ اور بے پہراہ ہوئے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اور بہترین توفیق عطا فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اچھا یہ جو ہے نا یہ مخاطب جو ہے قرآن شریف میں اکثر جب بات ہوئی بھی ہے ہم لوگوں کی تو کیا ہے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہاں پہ جب جو کاف کی ضمیریں آئی ہیں نا اِذَا سَأَلَكَ تو اچھا پہلے تو اس کا ترجمہ بنا دیں بتا دیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کہ اور جب سَأَلَكَ یہ سوال سے ہے یہ ہم لوگوں نے ابھی پچھلی تفسیر میں بھی کیا تھا نا سوال جو ہم لوگ سوال کہتے ہیں نا یہ اس سے ہے سَأَلَا ٹھیک ہے وَإِذَا سَأَلَكَ جب اور جب پوچھیں آپ سے سَأَلَكَ کاف کی جو ضمیر ہے یعنی آپ جو ہیں اس میں مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عِبَادِي یعنی میرا وَنَّا جب آپ سے پوچھیں ٹھیک عَنِّي میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيب تو میں بے شک میں قریب بہت قریب ٹھیک ہے عُجیب الدعوت داعی میں جواب دیتا ہوں یعنی میں قبول کرتا ہوں عُجیب الدعوت داعی اور میں جواب دیتا ہوں میں قبول کرتا ہوں دعوت داعی دعا کرنے والی کی دعا کو پکارنے والے کی پکار کو ٹھیک ہے تو بہرحال یہ تو ہو گیا ایک لفظی ترجوہ اور اس کے ساتھ جو اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ وَإِذَا یہ ہم لوگ نے یہ کی تفسیر میں بھی یہ بات ہم لوگ کر چکے ہیں تو یہ عِذَا جو آیا ہے عِذَا جو ہے یہ ہے کہ جب یعنی کہ اگر ہم ترجمہ بھی کریں تو ترجمہ کی ادبار سے یہ نہیں کہ اگر کوئی پوچھے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ پوچھے تو اگر اس کو انگلیش میں بھی کریں تو ایک ہوتا ہے if اور ایک ہوتا ہے when تو if ہوتا ہے یا اگر ہوتا ہے تو اس میں کیا مطلب ہوتا ہے مطلب یہ کہ ایک possibility ہے کہ شاید پوچھے یہ شاید نہ پوچھے ٹھیک ہے اور جب ہم پولتے ہیں کہ جب یعنی when اِذَا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ تو ہے یعنی ہمیں یقین ہے ہمیں پکہ ہے کہ پوچھے گا تو بس بات یہ ہے کہ وہ کب پوچھتا ہے ہے نا تو یہ کہ اِذَا سے ایک یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ یقین ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے گا ضرور ٹھیک ہے اس میں یہ کہیں سے بھی نہیں ہے کہ اگر پوچھے یا نہ پوچھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ پوچھے یعنی کی بات صرف اس کی ہے کہ یہ ابھی ہوتا ہے یا کچھ دن بعد ہوتا ہے یا تھوڑا پہلے ہوتا ہے یا تھوڑے بعد میں ہو جاتا ہے لیکن ہوگا ضرور یہ اللہ تعالیٰ کو یقین ہے یہ اللہ تعالیٰ ہم سے گمان کرتے ہیں یہ گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے اللہ تعالیٰ it from us he expects کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھیں گے یا اللہ تعالیٰ کے مطالق پوچھیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کی فکر ہوگی کبھی نہ کبھی تو ہوگی تو ایک وہ جو گمان ہوتا ہے ایک وہ جو امید ہوتی ہے یہ ہے جو اس لفظ میں چھپی ہوئی ہے تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کو کب موقع ملتا ہے ہم کب سوچتے ہیں ہمیں کب فرصت ملتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ سوچیں کچھ پوچھیں کچھ اس کو کہتے ہیں کہ اس طرف بھی توجہ دیں اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس ایک لفظ میں یعنی قرآن شریف کا یہ جو ایک لفظ ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی توقع پتا چلتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ توقع رکھتے ہیں ہم سے کہ ہم ان کے بارے میں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو طلب ہے کہ ہم پوچھیں اور یہ ایک محبت کی بنا پہ ہے because اللہ تعالیٰ loves us he wants us to ask about him تو بہرال وعیدہ اس کے بعد آیا سآلہ ٹھیک ہے سآلہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن یہ کہ سآلہ یہ ماضی کا سخہ ہے یعنی کہ پاسٹنس اب بات کیا ہے کہ جب آپ سے پوچھیں ٹھیک ہے تو اگر ویسے دیکھیں تو ایسا نہیں کہ پوچھا ہوا ہے یہ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جب پوچھیں تو ویسے اگر دیکھیں تو پریزنٹ یہ فیوچر ٹینس ہے لیکن یہاں پہ جو جو ٹینس آیا ہے جو فیل استعمال ہوا ہے وہ ہے سآلہ یعنی ماضی کا سخہ یعنی پاسٹنس کا تو اگر اس کی جگہ پریزنٹ ٹینس ہوتا نا ییس آلو کا اگر پریزنٹ ٹینس یوز ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جب کوئی آپ سے پوچھے اور پریزنٹ ٹینس جب یوز ہوتا ہے ویسے بھی آربک میں تو اس سے مطلب ہوتا ہے کہ ایک کنٹینیوز چیز ہو رہی ہے یعنی کہ ایک بار نہیں کئی بار ہوئی ہے یا ہوگی یا ہونے والی ہے تو اس کے لئے ایک استعمال آتا ہے ٹھیک ہے جب یہ پریزنٹ ٹینس یوز ہوتا ہے اور ماضی جب ہوتا ہے تو اس سے ایک جو چیز پتا چلتی ہے وہ یہ پتا چلتی ہے کہ یہ ایک بار بھی ہو سکتا ہے یعنی کوئی ایک بار کا ہوا ہوا واقعہ یا پھر یہ ہے بیسیکلی کہ یہ چیز صرف ایک بار بھی ہوئی ہونا تو بھی کافی ہے اور اس سے کیا ہم کو پتا چلا اس سے یہ پتا چلا کہ پوری زندگی میں ایک بار بھی اگر مانگ لینا اللہ تعالیٰ سے دل سے اور اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اور ضرور دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ ہے بات کہ اللہ تعالیٰ تو صرف اس انتظار میں ہے کہ ہم ایک بار تو پوچھ لیں ایک بار تو رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بار تو اپنی طرف سے وہ تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں ایک بار تو ہو کہ ہم زندگی میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ لیں اور اگر یہ موقع ہم لوگوں میں سے کسی کو کبھی بھی ملائے تو جس کو کہتے ہیں وہ کوئی اور سمجھ نہیں سکتا ہے کہ وہ ہمارا دل جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہماری وہ دعا کیسے سنی تھی چاہے بظاہر جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا لیکن ایک و جو کنیکشن ہے ایک و جو تعلق ہے وہ اپنے آپ قائم ہو جاتا ہے جب آپ بہت قریب ہو کے بہت اخلاص کے ساتھ بڑے دل سے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو بظاہر چاہے وہ چیز اس طرح سے ہوئی ہو جیسے ہم مانگ رہے تھے یا نہ ہوئی ہو لیکن ایک تعلق جو ہے وہ تو واقعی اللہ تعالیٰ سے پتا جل جاتا ہے اس وقت اور واقعی اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے انی قریب ہے نا تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں ہیں کہ ہم ایک بار تو مانگ لیں سآلہ کا عبادی اور کاف جو ہے یہ مخاطب کا صغہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آیا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ وَإِذَا سآلہ کا عِبَادی اب عباد جو ہے نا عبادی یعنی میرا بندہ اب یہ جو چیز ہے نا عبادی یہ آخر میں جو یا آیا ہے نا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ عباد اللہ ہے یا عباد النا ہے یہ یہ نہیں ہے یہ ایک possessiveness ہے نا یہ ایک possession ہے جب بچوں کو بھی اگر دیکھیں کوئی بڑی ویسی چیز ہوتی ہے آپ اس سے لینا چاہیں آپ اس سے borrow کرنا چاہیں اس کو use کرنا چاہیں کچھ بھی ہے تو وہ کیا کہتا ہے mine میری ہے تو وہ جو میری ہے نا تو اس میں جیسے اور سب کو چھوڑے اممہ ہی ہے مطلب بہت مزا آتا ہے ہم لوگوں کو چھیڑ دیں میری بچوں کو تو جن لوگوں کو مزا آتا ہے بہرحال تو آپ اس چھوٹے سے بچے معصوم ٹھیک ہے بالکل معصوم ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا یہاں تک کہ اپنی بھوک پیاس کا بھی خود احساس نہیں ہوتا ہے یہ نہیں بتا ہوتا ہے کہ نیند کب آ رہی ہے اور کب نہیں آ رہی ہے اس وقت کی کیا ضرورت ہے ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا لیکن ان کی ماں پہ آپ ہاتھ بھی رکھ دیں تو وہ دوڑ کے کہیں سے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ میری ماں ہے تو یہ جب میرا ہے تو یہ اس کی محبت ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کے لئے سب سے عزیز جو چیز ہے وہ وہ ہے عبادی عبادی جو ہے یہ میرا بندہ یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت پتا چل رہی ہے قرآن شریف میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ الفاظ استعمال کی ہیں جب اپنے لئے آتا ہے تو جیسے انا آتا ہے میں اور یا جو آتا ہے یا یعنی کہ possessiveness جو آتی ہے کہ میرا بندہ اور اسی طرح سے انہا انزلنا نون الف فتح جو آتا ہے وہ آتا ہے وی ہم کے معنی میں جو ہوتا ہے تو بہرحال جب یہ یا آتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے سے کس طرح سے جوڑے ہوئے ہیں اور عبادی عبادی اپنے آپ میں ایک بہت اس کو کہتے ہیں محبت بھرا کا نام ہے یہ کہ وَإِذَا سَعَلَكَ سَعَلَكَ جب آپ سے پوچھے عبادی میرا بندہ ٹھیک ہے میرا بندہ جب میرے بارے میں پوچھتا ہے تو پھر کیا ہے فَإِنِّي قَرِيب تو میں قریب ہوں اب اگر ترجمے کے اعتبار سے دیکھیں اور آیت کو دیکھیں تو جب آپ سے پوچھے وَإِذَا سَعَلَكَ جب آپ سے پوچھے عبادی میرا بندہ تو آیتے سے کیا ہونا چاہیے تو آپ کہہ دیجئے فَقُلْ لَهُم یا تو مطلب کچھ اس طرح کا کہ بھئی آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں لیکن وہاں پہ کیا ہوا وہاں پہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اس کے بعد آیت میں کیا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ کہ جب میرا بندہ پوچھے میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيب تو اللہ تعالی خود بیچ میں آکے اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ میں قریب ہوں اور اس کو اب تھوڑا سا اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی کانورسیشن ہوتی ہو رہی ہے مطلب کسی کے بیچ میں کوئی بات ہو رہی ہے جس میں آپ انوارڈ نہیں ہیں آپ اپنا کچھ کام کر رہی ہیں کچھ بھی کر رہی ہیں دو لوگ آپ اس میں بات کر رہے ہیں لیکن کچھ بات ایسی ہے کہ اکدم سے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ سب چھوڑ کے آپ سے بات نہیں ہو رہی ہے کوئی آپ سے مخاطب نہیں ہے but you just jump into the conversation ہے نا آپ اس میں ایسے ہی آ جاتے ہیں بے ساختہ آ جاتے ہیں because یا تو آپ کی جو بھی ہے مطلب یہ کہ اس جو بھی topic ہے یا جو بھی وہ سوال تھا تو وہ آپ کے اتنا قریب ہے کہ you didn't even wait for anybody آپ نے کسی کا انتظار نہیں کیا کہ کوئی اور اس کے بارے میں جواب دے یا یہ کرے وہ کرے کچھ بھی نہیں آپ بس اس میں بیچ میں بول پڑے تو یہ والی جو ایک چیز ہے نا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ جب آپ سے کوئی پوچھے میرا بندہ میرے بارے میں تو کیا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَإِنِّ قَرِيب تو بے شک میں قریب ہوں ٹھیک اب کیا ہے کہ اچھا ہاں ایک چیز دیکھیں اس میں عباد کی تو بات ہی نہیں ہوئے عبادی عباد جو ہے تھا وہ اپنے آپ میں یہ ہے کہ اگر ویسے دیکھوں تو عباد جو ہے وہ عبادت سے ہے نا تو یعنی کہ کوئی جو عبادت گزار ہو لیکن یہاں پہ مطلب جو ہے یہ وہ نہیں ہے یہ وہ ہے کہ یہ وہ بندے ہیں یعنی کہ عبادی کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کہ جب وہ میرے بارے میں پوچھیں میرا بندہ اور میرا بندہ سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ عبادت گزار ہو کیونکہ جو کئی بار ہوتا ہے جو دعا مانگنے والے ہوتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ عبادت گزار ہو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ بڑے تقوے والے اور پرہیزگار ہو یہ تو نہیں ہوتا ہے نا لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے بندے تو ہیں سب چاہے ہم اپنی عبدیت اور عبادت کریں چاہے نہ کریں ٹھیک ہے فَإِنِّ قَرِيب تو اس میں یہ ہے إِنِّ إِنَّ جو آتا ہے نا یہ مطلب جو اس کا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بے شک کیوں لے کے آئے ہیں بے شک اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب یہ کی کسی کانورسیشن جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ واقعی سچ مچ تو یہ سارے الفاظ جب آتے ہیں تو یہ کیوں آتے ہیں یہ اس وقت آتے ہیں جب کہ ہم کو یہ پتا چل رہا ہو ہمیں یہ انداز لگ رہا ہو کہ جو دوسرا انسان ہے وہ ہمارا یقین نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ یقین نہیں کر پائے گا تو ہم اپنی بات کو پروف کرنے کے لئے کہتے ہیں نہیں واقعی نہیں سچ مچ سچ میں ایسے ہی ہوا تھا تو یہ کیوں کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ شاید ہماری بات پہ یقین نہ کر رہا ہو تو یہاں پہ بیسیکلی اللہ تعالی جو انہی لے کے آئے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ ہم کو یہ بھروسہ ہو جائے اگر ہمارے اندر کچھ شک کچھ تردد ہے تو اس کا ازالہ ہو جائے وہ ختم ہو جائے کہ وہ شک اور وہ سب کچھ بھی نہیں ہے بے شک انہی بے شک میں قریب ہوں بے شک میں قریب ہوں اور بات یہ ہے کہ چاہے تم نے میری عبادت کی ہے چاہے نہیں کی ہے چاہے تم نے ایک بار بھی مجھے پلٹ کے دیکھا یا نہ دیکھا میرے بارے میں سوچا یا نہیں سوچا جو بھی ہے تم مجھ سے جتنے بھی دور جا چکے تھے لیکن کیا ہے میں قریب ہوں تم مجھ سے جتنا بھی دور گئے جتنے بھی گناہ کیے جتنی بھی میری نافرمانی کی لیکن کیا ہے انہی قریب اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ قریب جو ہے یہ دیکھیں اسماع الحسنہ میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ٹھیک ہے 99 نام ہے جو حدیث شریف میں آئے اور ان سارے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نام چنا ہے قریب اور یہ جو ہے یہ صفت ہے اور صفت جب آتی ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قولٹی اس انسان میں ہمیشہ ہے ٹھیک ہے تو یہ قریبن جو ہے یعنی کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے نا قریب ہونے کی یہ ہمیشہ ہے یعنی کہ اس وقت بھی تھی جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے اس وقت بھی تھی جب ہم کوئی غلط کام کر رہے تھے اس وقت بھی تھی جب ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے اس وقت بھی تھی جب ہم اپنی نمازیں چھوڑتے تھے اس وقت بھی تھی جب کہ ہم سے کوئی کہتا تھا کہ ہاں دعا کرو تو ہمیں ہوتا تھا ہاں ٹھیک ہے بس ہو گیا مطلب جو بھی ہے نا میرے پاس تو اتنی چیزیں ہیں یہ ہیں مجھے کسی جیس کی ضرورتی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نہ اس وقت بھی قریب تھے اور اللہ تعالیٰ اس وقت بھی قریب ہیں یہ جو ہے یہ صفت ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ قرب جو کہ ہمیشہ ورقرار تھا یعنی پہلے بھی تھا جب تمہیں اس کا احساس نہیں تھا اور اب اگر احساس ہے تب بھی میں قریب ہوں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا یہ نام بتانے کو کہا تھا ٹھیک ہے اب انی قریب سے ایک اور جیسے پتا چلتی ہے وہ یہ پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں قریب ہوں تو اس سے کیا مراد ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ کوئی قریب ہے نا جب اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہے تو کیا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ دور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بہت قریب ہے ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی وقت اور یہ احساس جو ہے یہ ہمارے اندر آنا بہت ضروری ہے دوسروں سے کہتے ہیں بلکل کہتا کہنا بھی چاہیے دعاوں کے لئے اور خود بھی ان کا احتمام کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو قریب سے پتا چلتا ہے نا وہ یہ پتا چلتا ہے کہ دیکھیں جب کوئی کوئی اتھارٹی یا کوئی بھی چیز ہے جب وہ قریب ہوتی ہے جب اس کی ہماری ویسینٹی میں ہوتی ہے تو ہمارا جو طرز عمل ہے ہمارا رویہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جب وہ نہیں ہوتے ہیں تو الگ ہوتا ہے اور مثال کے طور پر دیکھیں بہترین اور سب سے آسان مثال جو ہے وہ کلاس اور ٹیچر کی ہے کہ ٹیچر کلاس میں ہے یا نہیں ہے اس سے کلاس کے ڈسپلن پر بہت فر پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اگزامینیشن ہال میں یا ویسے کلاس میں اگر ٹیچر ہیں تو الگ ماہون ہوتا ہے اور جیسے ہی ٹیچر یا تو کلاس میں ہے ہی نہیں یا تھوڑے دور ہے تو الگ چیزیں ہو جاتی ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت قریب ہے ٹھیک ہے اجیبو دعوت دعائی اجیبو ٹھیک ہے جیسے وہ ہوتا ہے اجابت اور مستجیب الدعوات جیسے بھی ہوئی تھی بات تو جواب اسی سے یہ جو ہم اردو میں جواب کہتے ہیں تو بیسیکلی ہوتا ہے جواب دینا یعنی کی جب دعا کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ بیسیکلی جو آپ نے مانگا ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے دعا قبول ہونے کے اس میں آتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور لفظ جو عربی میں آتا ہے وہ استجاب بھی آتا ہے اور استجاب بھی جواب دینے کے لئے آتا ہے لیکن اجاب یعنی اجیبو اور استجاب ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے اجیبو آتا ہے جبکہ فوری طور پر جواب دیا جائے یعنی کہ without any ڈیلیں بلکل بھی وقت اس میں نہ لگے ادھر پوچھا اور ادھر جواب ٹھیک ہے تو اس کو اجیبو کہا جاتا ہے اور استجاب جو آتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ تھوڑا سا ٹھہر کے تھوڑا سا سوچ سمجھ کے تھوڑا سا روک کے over a period of time جب کوئی جواب دیا جاتا ہے تو اس کو استجاب کہتے ہیں اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما ہے اجیبو دعوت دعائی یعنی اجیب سے مطلب یہ ہے کہ قبول تو استجاب میں بھی ہے لیکن اجیب میں اجیبت میں جو ہے وہ کیا ہے کہ فوری طور پہ وہ قبول ہوتی ہے یعنی immediately وہ دعا سنی جاتی ہے ٹھیک ہے اور دعوت دعی دعوت ٹھیک ہے دال عین واؤ اور آپ قرآن شریف کی یہ آیت کھول کے ضرور دیکھ لے گا سورہ بقرہ ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے یہ ٹھیک ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 اور اس سے پہلے جو ہے یہ آیت بیسیکلی جو ہے یہ رمزان کے سلسلے میں آگے تو مہران یہ کہ اس میں اور آگے چلیں گے تو پھر یہ یہ والا پارٹ آتا ہے آیت کا جس کی آج بات ہو رہی ہے تو دعوہ آفیر میں تامربوتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک سنگلر ٹھیک سنگلر ہے اور تامربوتا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بار کی پکار ہے ٹھیک ہے اجیب الدعوت دعی تو یعنی کہ یہ نہیں کہ ہم کو دس بار پکارنا ہے ہم کو بار 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 کہنا ہے وہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ بات یہ نہیں کسی بھی طرح سے یہ مت سمجھنے لگی گا کہ اس کا مطلب بس ایک بار مانگنا ہے اس کے بات نہیں دیکھیں وہ ساری فضیلت ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں وہ تو ہیں ہی یہاں پہ بات صرف اس ایک آیت کی ہو رہی ہے کہ اس میں اللہ تعالی ہم سے جو ایک طرز ہے نا اس آیت کا تو وہ ایسا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل جو ہپلس انسان بھی ہے نا اس کو بھی دعا کی عادت ہو جائے اس کو بھی دعا کی ضرورت محسوس ہو یہ اس حساب سے آیت لائی گئی ہے تو دعوت جو ہے نا وہ تامر بوتا سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سنگولر ہے یعنی کہ ایک بار کی دعا یعنی ایک بار بھی جو ابھی بات ہوئی تھی کہ اگر اخلاص کے ساتھ پکار لینا تو اللہ تعالی جواب دیتے ہیں اللہ تعالی پھر یہ نہیں کہتے کہ پورے سال تم کہا تھے تم پوری عمر کیا کر رہے تھے تم نے تو ایک بھی نواز نہیں پڑھی یا تم نے تو یہ بھی نہیں کیا تم نے وہ گناہ کیا ہے یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں کہتے اللہ تعالی یا پھر اللہ تعالی یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے تم نے تو کچھ نہیں کیا تو میں نہیں جواب دوں گا فوراں کیا ہوتا ہے اجیب دعوت کہ میں جواب دیتا ہوں کہ میں جواب دیتا ہوں دعا کا جو کی مسلمان ہے یا جو ایمان والا ہے یا صالحین جو صالح ہے یعنی جو نیک ہے اس کا یا جو متقین ہے یعنی تقوی والا ہے یا پھر یہ نہیں کہا جو عالم ہے علم والا ہے یا وہ جس نے توبہ کی ہے یہ ساری چیزیں بہتر ہیں لیکن یہاں پہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا اللہ تعالی نے کیا فرمایا اجیب الدعوت داعی یعنی میں دعا قبول کرتا ہوں کس کی دعا مانگنے والی کی یعنی جس نے بھی پکارانا اس کی دعا اللہ تعالی قبول کرتے ہیں اللہ تعالی اس کے ساتھ اور کوئی کنڈیشنز کوئی اور شرط اللہ تعالی نے نہیں رکھی اجیب الدعوت المسلمین صالحین مؤمنین متقین توواوین کچھ بھی نہیں ہے اجیب الدعوت داعی پکارنے والے کی پکار پہ میں جواب دیتا ہوں میں دعا قبول کرتا ہوں جو بھی دعا مانگے اور الدعی الدعی یہ جو الف لام لگا ہے نا پہلے یہ جو لگا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی بھی دعای ہے ٹھیک ہے الف لام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک particular نہیں ہے الف لام لگ کے دیکھیں یہ معرفہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک specific proper noun ہو جاتا ہے اب یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ یہ الف لام لگ کے ایک تو اس کا یہ ہوا کہ کوئی ایک نہیں یہ کوئی بھی ہے اور پلس یہ کہ یہ کوئی ایسے ہی نہیں یہ ایک کوئی special یعنی معرفہ یہ جو proper noun ہے یہ الف لام سے یہ proper noun بن گیا دعای پکارنے والا یہ proper noun ہوا اب proper noun سے یہاں پہ کیا مراد ہے اس کے لیے ایک مثال صرف چھوٹی سی یہ سمجھ لیں کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں بتانے کے لیے تو بہرحال جیسے بہت بڑا کوئی سکول یونیورسٹی ہے کوئی آفس ہے یا کچھ بھی ہے تو اس میں جو بھی head ہوتا ہے جو authority ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سب کو جانتا ہے نام کے ساتھ کہیں پہ پانچ سو ہزار لوگ دو ہزار لوگ تو کیا جتنے بھی اس کے subordinates ہیں یا students ہیں یا وہ ہیں تو سب کو by name تو نہیں جانتا ہے یا specifically مطلب ہر ایک کو کہ اچھا یہ ایسا ہے یہ اس طرح کا ہے اس کا نام یہ ہے یہ سب تو individually تو کوئی بھی نہیں جانتا ہے اللہ تعالی ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے عجیب الدعوة دعائی یعنی کہ یہ الدعائی ہے یہ کوئی بھی پکارنے والا نہیں ہے یہ وہ پکارنے والا ہے جس کو اللہ تعالی جانتے ہیں یعنی کہ جب ہم پکارتے ہیں اللہ تعالی کو جب ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ we are just anybody who اللہ تعالی doesn't know اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جانتے ہیں ہم سب لوگوں کو بہت قریب سے جانتے ہیں ہماری کیا دعا ہے ہماری کیا ضرورت ہے ہماری کیا خسلت ہے ہماری کیا ضرورت ہے اللہ تعالی وہ ایک چیز specifically specially personally individually اللہ تعالی وہ سب کچھ جانتے ہیں اللہ تعالی ہم کو ہم سے بہتر جانتے اور سمجھتے ہیں اور اللہ تعالی ہم کو exactly جس کو کہتے ہیں کہ یہ پتا ہے کہ ہماری ضرورت یہ ہے اور ہمارے لئے کیا بہتر ہے اور اللہ تعالی اس کو فوری طور پہ اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جس وقت ہم نے دعا مانگی تھے جس وقت وہ اخلاص کے ساتھ یا خیر اخلاص تو ہم اپنی طرف سے جوڑ رہے ہیں یہاں پہ تو تو دعا ہے اور اللہ تعالی آپ ہیں اور آپ کی ضرورت ہے اس کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے بس یہ ہے کہ جو ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے ہی جوڑ رہے ہیں لیکن بہرحال آپ مانگے اور اللہ تعالی دیں انشاءاللہ ضرور دیں اور جب بھی وہ مانگتے ہیں جب بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ دل سے جب ایک دعا نکلتی ہے تو وہی لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں اور اللہ تعالی wants to start that new relationship with us وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ساری چیزیں بھول کے ہم نے زندگی بھر کیا 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 تھا اور کیا نہیں کیا تھا وہ وہ سب ختم کر کے ایک نئی شروعات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کو کسی important انسان سے ملنا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے time لینا پڑتا ہے تو یعنی کہ ایسا نہیں کہ جب ہم چاہیں جب ہو جب ہمارے چلے گئے مل ملاقات کر لی کچھ مانگ لیا تو وہ اللہ نے کیا فرمایا دعا سنتے ہیں اور کس وقت سنتے ہیں اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے یعنی کب سنتے ہیں اللہ تو کئی بار ہم لوگ ہوتا ہے اور سارے چیز جو مسنون ہیں جو سنت سے ثابت ہیں ان کی فضیلت ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم نگیٹ کر رہے ہیں بات وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اللہ جب بات کرتے ہیں تو کس طرح سے ہم سے کہہ رہے ہیں اور قرآن شریف میں یہ اللہ نے ہم سے کتنی بار کہا ہے کیا ہم لوگ کو ایک بار بھی احساس ہوا ہے اس چیز دعانی کب اللہ تعالیٰ خبول کرتے ہیں جب وہ مجھ کو پکارتا ہے یعنی کبھی بھی جب بھی وہ مجھے پکارے گا میں اس کا جواب دوں گا بیچ میں کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ جتنی بھی ہم لوگ حدیں لگاتے ہیں اپنی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو اندر وہ احساس ضرور آتا ہے اور وہ تعلق اللہ سے قائم کرنے کی کوشش کریں ہم سب لوگ کر سکتے ہیں خود سے انفرادی طور پر خود اپنے آپ بیٹھ کے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خود احساس دلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنے اللہ تعالیٰ کیا اس کے بعد جو آیت اور آگے چلتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے فَلْ يَسْتَجِبُ لِ تو کیا ہونا چاہیے جب اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اُجیبُ دعوت الدعی ٹھیک ہے کہ میں جواب دیتا ہوں میں فوراً قبول کرتا ہوں اور اس کے بعد اللہ ہم سے کیا فرمارے فَلْ يَسْتَجِبُ لِ یہ دیکھیں ابھی بات ہوئی تھی نا استجاب کی تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں استجاب یعنی کہ کوشش تو کرو دیر بھی ہو جائے لیکن کہیں سے تو آؤ کبھی تو آؤ واپس سمجھ رہے ہیں ابھی اجابت استجاب کی بات ہوئی تھی کہ اجاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو فورا وہ کرتا ہوں اور ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فَلْ يَسْتَجِبُ لِ تو کبھی تو ہو کہ وہ میری طرف پلٹ کے آئے کبھی تو ہو کہ کوئی ہلکی سی کوشش تو نظر آئے مجھے تو استجاب جو ہے یہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوشش اور جب کوشش ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ کامیابی ملے اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایفورٹ دیکھتے ہیں اور اس دنیا میں اور ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم لوگ واقعی جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہم جوڑنا چاہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ ان ساری حدوں کو چھوڑ کے ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ میں سے کوئی بھی ہے جتنا بھی صبر والا برداش والا جو بھی ہو لیکن یہ کہ کوشش کرتے کرتے اگر فائنلی ہی نہیں ہے ریزلٹس آگے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہ نہیں بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کوششوں پہ اللہ تعالیٰ نیتوں پہ فینس لہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فل یستجیب لی کہ کوشش تو کرلے میری طرف آنے کی میری طرف جو میں نے کہا اب جو ہے اس سے ایک تو کوشش ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وقت کی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے دیر صویر ہو جائے کچھ ٹوٹی پھوٹی کوشش ہو جائے کچھ تھوڑی ہو زیادہ نہ ہو لیکن کہیں سے کچھ تو ہو تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دیں اچھا جب دعا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم اس گمان میں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تو ان کے لئے بہت سخت وعید آئی ہے ٹھیک ہے اور ان کے لئے کیا کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بہت جس کو کہتے ہیں کہ اپنے اسے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا زلط کے ساتھ زلیل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ خیر ہم سب لوگوں کو ماف کریں اور ایک اور جو چیز ہے جو ہم لوگ کہہ رہے ہم جو ایک بات بتا رہے تھے کہ اپنے جو ہم لوگ کے تعلقات ہوتے تو اس پہ ہم رکھ کے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ بھی کچھ اس طرح کا ہی ہے تو بیسیکلی کیا ہے جیسے کہ ہم کسی سے کوئی مدد مانگتے ہیں ایک بار مانگتے دوسری بار مانگتے ہیں تیسری بار مانگتے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کو بھی شرمندگی ہونے لگتی ہے اور دوسرا بھی بھی ایریٹیٹ ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا بلکل برعکس ماملہ ہے مطلب اس کا اپوزیٹ ماملہ ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ہم جتنا مانگتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور اور جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگ لیا وہ بھی مانگا یہ بتایا وہ بتایا جو کچھ بھی کیا تو اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر برستی ہیں اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں اللہ اتنے ہمارے قریب ہوتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور اس کے برعکس اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے دور ہوتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور جو ریلیشنشپ جو ہم لوگوں کا اپس کا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی سے مدد چاہیے دو لوگ ہیں ایک ہے جو ہمارا بہت قریب ہی اور ایک کوئی بہت دور کا تو کیا ہوتا ہے کہ جو قریب ہے تو اس سے ہم زیادہ کمفورٹبل ہوتے ہیں مانگنے میں لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اس میں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی اس طرح سے نہیں کہا اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں جو علیہ اللہ ہیں بس وہی جب مانگتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے نہیں اللہ تعالیٰ تو کہتے ہے میرا بندہ جب مانگتا ہے جب مانگنے والا مانگتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہمارے سمجھنے کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ قبول کروانا ہے تو ضروری نہیں کہ بہت اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں اور ولی اللہ ہوں تبھی دعا قبول ہوگی اگر دل میں وہ عظم ہے دل میں وہ یاد کرتے ہیں اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے بہتر مجلس میں آسمانوں میں ذکر کرتے ہیں وہاں پہ یاد کرتے ہیں اور اس کو یاد کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو فرائز ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں اس کے ساتھ جو سنت اور نوافل ہے وہ بھی کرنے ہے یعنی کہ فرض ہمارے لئے کافی نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اور تعلق قائم کرنا ہے تو چاہے یہ ہے کہ جو بارہ رکھاتے ہیں یہ جنت میں ایک گھر ہے جو روز ہم بناتے ہیں سنت وں کے ذریعے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان سے ہم قریب ہوتے ہیں ان سے ایک جس کو کہا جاتا ہے ایک تعلق قائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر برستی ہے اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہوتے ہیں اور یہ قریب ہوتے ہیں اور یہ قرب جو ہے پھر یہ بدل جاتا ہے ولایت میں یعنی جو ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے یہ چھوٹی 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 چیزیں ہیں انہی کے ذریعے کروا دیں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ ہی اصل میں بہت بڑی چیزیں ہیں کیونکہ ویسے بھی کہا جاتا ہے یہ جو عادتیں ہیں یہ ہی تو آپ کی زندگی ہے اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں یہ ہمارا روز کے دن ہے یہ ہماری جب اکیوملیٹ ہوں گے تو یہ ہماری پوری زندگی ہو جائے تو یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی سی عادتیں ہیں چھوٹی 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 چیزیں ہیں یہ ہمارے لئے ہماری زندگی کا سرمایہ ہے اور یہ جو فاملیارٹی کی بات ہے تو وہ یہ ہے جو اللہ مقرب ہوتے ہیں جبریل علیہ اسلام کو اللہ بلا یہ فرماتے ہیں حدیث شریف مفہوم بتا رہے ہیں اللہ یہ اور پھر یہ محبت زمین کے لوگوں پہ آجاتی ہے یعنی جو زمین میں جو لوگ ہیں وہ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں تو بہران اللہ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ دیکھیں بہت پیارا قصہ ہے اور یہ جو ہے یہ ایک صحابی کا ہے لیکن بہران انشاءاللہ نام ہم اس کی تصدیق کر کے پھر بتائیں گے ایک بہت پیارا سا بیان تھا چھوٹا سا تھا لیکن بہت جس کو کہتے ہیں کہ اثر پر اثر تھا اور واقعی جب عمل ہوتا ہے تو ان چیزوں کا اثر بھی ہوتا ہے تو بہران ایک سفر ایسا نہیں کہ ٹرین اور بس اور پلین اور وہ سب نہیں ہوتے تھے اکیلا سفر ہوتا تھا اپنے جو بھی جانور ہیں اس کے اوپر اور اس طرح سے بہرحال یہ کیونکہ وقت جتنا ہے اسے ساپ سایی بات کر لی جائے تو یہ سفر کر رہے تھے اور راستے میں وہ ہی ہے کے لیے ٹھیک ہے اب ظاہر سی بات ہے وہاں پہ سارا سامان لے کے اور وہ نے قتل کر اور جو بھی سامان تھا وہ لوٹنا تھا اس کو وہ لے کے جانا تھا تو انہوں نے کہا مجھے دو نفل پڑھنے دو نماز کے لیے بولا بہرالی یہ نماز کی فضیلت میں بھی آتا ہے یہ والا یہ والا جو قصہ ہیں اور اس کے علاوہ بھی تو اللہ تعالی خیر کمی بیش معاف کریں جب شروع کیا تھا تو اتنے اچھے سے یاد تھے اس وقت بہرال تو یہ ہے کہ وہ ابھی اپنی نماز پڑھ کے ہی اٹھ رہے تھے یعنی جو بھی اپنی دعا تھی وہ پڑھ کے اٹھی رہے تھے کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک کوئی گھڑسوار آیا اور وہ جو ڈاکو تھا اس کو مار کے ختم کر دیا گھڑسوار جو آیا تھا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس نے اس ڈاکو کو ختم کر دیا اچھا جب یہ اٹھے تو یہ بہت زیادہ حیرانی اس لیے ہوئی کہ دیکھیں ریگستان ہے چٹیل میدان ہے جو بھی سفر یہ جنگل میں اور ریگستان کا سفر تھا تو وہاں پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی دور سے آدمی آ رہا ہے تو بہت دور سے دکھائی دینے لگتا ہے تو یہاں پہ دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی اور انہوں نے اس گھڑسوار سے پوچھا کہ تم ہو کون کیونکہ یہاں پہ تو آس پاس کوئی تھا بھی نہیں اور نہ کوئی دور سے آ رہا تھا تو ضرور تم انسان تو نہیں ہو کون یہ تم مجھے بتاؤ تو جب اس سے پوچھا تو اس گھڑسوار نے جواب دیا کہ میں فرشتہ ہوں جس بھی آسمان کا فلا آسمان کا میں فرشتہ ہوں تو انہیں بڑی حیرت ہوئی سن کے تو انہوں نے وہ معاملہ پوچھا تو پھر یہ جو گھڑسوار تھا جو اصل میں ایک فرشتہ تھا تو اس نے یہ بتایا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ اللہ تعالی کو پکارا تھا تو کیا ہوا کہ آسمانوں میں کھلبلی مجھ گئی یعنی آسمانوں تک وہ دعا گئی اور اس وقت اللہ تعالی نے یہ آواز لگائی کہ کون ہے جو میری بندے کی مدد کرے گا جب تم نے دوسری مرتبہ پکارا تو یہ کہ جو فرشتے تھے تو ان میں اللہ تعالی بہرحال خیر جو بھی کمی بیش یہ اللہ تعالی اس کو معاف کریں یہ ہم ایک مفہوم کے ادوار سے ہی بتا رہے ہیں تو بہرحال یہ کہ جب تم نے دوسری بار پکارا تو اس وقت کیا تھا کہ میں اس وقت سے بتایا جاتا ہے اور اس کا explanation ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنے اللہ تعالی کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالی اتنی بار ان کا اعلان کر چکے ہوتے ہیں کہ فرشتے ان سے معنوس ہوتے ہیں ان کی آواز ان کی دعا ان کی ہر چیز فرشتوں کو پتا ہوتی ہے یعنی کہ وہ آواز جو ہے اس بندے وہ فرشتے اس سے familiar ہوتے ہیں ان سے معنوسیت ہوتی ہیں تو وہ جب ایک بھی جس کو کہتے ہے کہ ایک بار بھی بلاتے ہیں تو فورا جس کو کہتے ہیں کہ یہ فلا بندہ ہے اور اس کا پھر اس حساب سے جواب دیا جاتا ہے تو اللہ تعالی واقعی جب ہم نے یہ قصہ سنا تھا تو بس اس کے بعد سے ایک ہی ہو گیا تھا کہ اور کچھ نہیں ہم لوگوں کے اندر تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ دنیا والے ہم لوگوں کو جانے پاپلر ہوں مشہور ہوں اتنے فالوورز ہوں کیونکہ اس میں بچیاں بھی ہیں تو ہوتا ہے اتنے فالوورز ہوئے اتنے لائکس ہوئے اتنے ڈس لائکس تو خیر کسی کو نہیں بسند لیکن بہرحال پاپلارٹی اور اتنے فالوئنگ اور دنیا والے چاہیں اور خاندان والے چاہیں اور یہ مجھے مان لے وہ امپریس ہو جائے تو اس قصے کے بعد واقعی اللہ تعالیٰ نے دل میں طلب یہ ڈالی کہ یا اللہ دنیا میں تو جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ آسمان والوں میں ہم لوگوں کو familiar اور popular کر دیں کیونکہ واقعی جو دائمی جو جگہ ہے وہ وہ ہے جہاں سے مدد آنے والی ہے وہ وہ ہے یہاں تو صرف ازباب ہیں ہم لوگوں اٹھائیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یہ تو وہ بندہ ہے یہ تو فلا اور فلا بندہ ہے یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے اللہ ہم لوگوں کو واقعی ان لوگوں میں شامل کریں اور اس کے ساتھ دیکھیں دعا کا جو ایک وہ ہے بہرحال اسی تو شاید ایک آسپیک بھی نہیں ہوا ہے لیکن دعا بہت ضروری بہت مقبول بہت قریبی چیز ہے اور بہت دعا مانگنے کا احتمام کریں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے مرہومین کے لیے اپنی اولادوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے رشتہ داروں کے لیے پڑوسیوں کے لیے پوری امت کے لیے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگے اور بہت اچھی دعا مانگے غصہ بھی آتا ہے نا کسی کے اوپر تو اس کو بھی جس کو کہتے نا جو الفاظ زبان سے نکال لیں تو کوئی دعا یا نکال لیں کیونکہ اور کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو تھا کہ شاید ہم سے کوئی ایک بار تو سوال پوچھ لیں جو ہم نے پرسو آپ لوگوں سے بات کی تھی تو کسی کو یاد ہے پرسو ہم نے کچھ کہا تھا آپ لوگوں سے کہ کسی چیز کے بارے میں بات کر نہیں چلیں خیر ہم ویسے بھی سات منٹ بچائے کوئی جلدی سے بتائے گا اگر کسی کو بھی یاد ہے کہ پرسو کیا بات ہوئی تھی جو ہم نے کہا تھا کہ سیشن میں وہ ہم بولیں گے اور اگر ہم کو یاد نہ آئے اگر ہم بھول جائیں تو آپ لیت یاد دلا دیجی گا چلیں خیر انشاءاللہ انشاءاللہ تو بات ہوئی تھی اس کی کس کی کلہ یہ ہم نے سور نبا میں جو پڑھا تھا اس کی تو کلہ سے مطالق ایک بہت پیاری سی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ حجاج بن یوسف قطو نام more or less ہم لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا بہت ظالم جاور بادشاہ تاوئین میں سے تھا اور اللہ تعالی نے بہرحال جس کو کہتے کہ جب کبھی کبھی بہت ایک وہ ہوتا ہے ایک ناومیدی سی آنے لگتی ہے مطلب ناومیدی ہونی تو نہیں چاہیے لیکن کبھی کبھی وہ ہوتا ہے اگر تو اس وقت یہ لگتا ہے کہ ایک منٹ چیٹ میں بہرحال کہ یہ ہجاج بن یوسف کی بات ہے تو اس کا یہ تھا بیسیکلی قصہ کہ وہ بہت ظالم اور جابر تھا اور یہ کہ کسی کو بھی کبھی بھی موت کی سزا سولی پہ لٹکانا سر قلم کر دینا یہ سب بات ہوتی رہتی تھی اس کے جب اس کی سلطنت تھی تو سلطنت کیا حکومت بیسیکلی کیونکہ حاکم تھا تو یہ کہ اس سے اچھا ایک جو بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے حجاج بن یوسف سے کروایا جو ہم ایک ناومیدی اور امید والی جو بات کر رہے تھے تو وہ یہ تھا کہ قرآن شریف میں نقطے اور اعراب نہیں تھے کیونکہ یہ تو عرب کی زبان تھی اور عرب تھے اس میں پہلے تو قرآن شریف میں جو اعراب لگوائے تو وہ اللہ تعالیٰ نے حجاج بن یوسف سے وہ کام کروایا ہے یعنی کہ اتنا ظالم اور اتنا جابر حکمران اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک جس کو کہتے ہیں کہ اس کے حساب سے جو ابھی بات ہو رہی تھی چھوٹی اور بڑی نیکی چھوٹے اور بڑے کام چھوٹی اور بڑی عادتیں تو کتنا چھوٹا کام اعراب لگوانا اور یہ سوچیں کہ تب سے لے کے قیامت تک ہم جیسے لوگ جب پڑھتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو حجاج بن یوسف کو کتنا یہ زبر زیر زبر پیش سکون فتح دمہ کسرہ یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ سب جو ہیں یہ اعراب اس کے زمانے میں لگے تھے یعنی اس کے حکم سے تو بہرحال اتنا ظالم اور جابر اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے نوازا ہے تو پھر الحمدللہ ہم لوگوں کا اتنا براحال تو نہیں ہے تو ایک جو امید اور ناومیدی والی کیفیت ہے اچھا ایک نوجوان لڑکے کے قتل کا وہ دیا تھا یعنی اس کو سزائے موت اب جب وہ ہو رہا تھا اچھا اس کے ساتھ ایک جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ کسی چیز سے بہت امپریس ہو جاتا تھا تو پھر مطلب اس کا فیصلہ بدل جاتا تھا تو جیسے ہی بس اس کا یہ کہ اس کو موت بس وہ ہونے والا تھا یعنی جو بھی تھا سر قلم ہونا یا اس کو فانسی پہ لٹکانا تو اسی وقت ایک کوئی عورت آئی دور سے دورتی ہوئی اور اس نے کیا کہا اس نے کچھ اس طرح سے کہا کہ تمہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے حضف کر لیا ہے کلہ عالی سے ٹھیک ہے اب یہ بات جو تھی یہ کچھ بہت عجیب سی تھی کہ یہ کس کی قسم دل آ رہی ہے حجاج بن یوسف کو تو حجاج بن یوسف رکا اور اس نے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس عورت نے کیا جواب دیا اب یہ سنیے گا اچھا اب یہ عورت کوئی بڑی فقیحہ نہیں تھی کوئی بڑی محدث یا عالم یا فازل کچھ بھی نہیں تھی یہ ایک نارمل اس وقت کی عورت تھی ٹھیک ہے اور یہ عورت جو تھی اس لڑکے کی ماں تھی تو جب حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ بھئی تم یہ کیا کہہ رہی ہو اور مطلب یہ کیا بات ہوئی تو پھر اس نے کیا کہا اس نے یہ کہا کہ تمہیں اس ذات کی قسم ہے جس نے لفظ کاللہ کو حضب کر لیا ہے اعلیٰ سے یعنی کہ پہلے نصف سے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ کاللہ اللہ تعالیٰ نے مطلب قرآن شریف میں پہلے نصف میں یعنی کی فورسٹ ہاف آف دو قرآن یعنی پہلے سے پندروے پارے تک میں لفظ کاللہ کہیں پہ بھی نہیں آیا ہے پہلی بار جو لفظ کاللہ آیا ہے یہ جز سکسٹین میں یعنی سورہ مریم میں پہلی بار لفظ کاللہ آیا ہے ترتیب کے ایک بار سے بتا رہے ہیں ہم یہ ٹھیک ہے تو پہلے پندرہ پاروں میں پورے پارے کمپلیٹ ہو گئے یعنی نصف قرآن ہو جگیا ہے اور لفظ کاللہ نہیں آیا ہے تو بہرحال یہ سنا حجاج بن یوسف نے تو بڑا امپریس ہوا اور اس نے یہ کہ اس عورت کا کہ وہ جو ریکویس تھی وہ مان لی اور اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا تو بہرحال مطلب یہ کہ یہ ایک بڑی امپریسیو سی چیز تھی اور اس لیے بھی کہ اس وقت کے جو ایک بہت نارمل سے لوگ ہوتے تھے تو یہ کیا تھے یہ وہ سادہ لوگ تھے جو ان کا شغل کیا تھا ان کی مشغولیت کیا تھی اور ان کی کیا جس کو کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی کون کون سے اسرار اور رموز ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے منکشف کیے تھے مطلب کیا کیا ان کو چیزیں بتاتی کہ اس وقت مطلب ہم ہم جیسے لوگ تو چھوڑ دیں مطلب عالم فاضلوں کو بھی یہ باتیں کئی بار نہیں پتا ہوتی ہیں جو اس زمانے کے عام لوگوں کو پتا ہوتی تھی اس عورت کا نام اس کا ذکر اس کا وہ کہیں پہ بھی کچھ بھی نہیں پتا ہے جو ایک مشغولیت اور اس سے جو تعلق تھا نا اس زمانے میں تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہ تعلق بلکہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عطا فرمائے اور ہم لوگوں کا جو مسروفیت ہے ہم لوگوں کی مشغولیت جو ہے یہ قرآن شریف رکھ دیں انشاءاللہ چلے بھئی انشاءاللہ وقت بھی ہو رہا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم راہمین جزاک اللہ خیرا کسیرا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی